السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو شریف خاندان کے گھر کے دروازے کے بعد عمران خان کے دروازوں پر تھڑوں کی بارش اگر کپتان نے وزیر آزم مننے کے بعد یہ کام نہ کیا تو الیکشن کے بعد کیا ہونے والا ہے جوید جوڑری کا ایسا کالم جو پاکستانیوں کو اپنے دل کے انتہائی قریب محسوس ہوگا آئیے سنتے ہیں جب ایسا اب لکھتے ہیں مائینی جینا خاتون نے فلیٹ ہموار ہوتے ہی اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا میں نے کتاب بند کی اور اس کے ساتھ گرم جوشی سے ہاتھ ملایا خاتون بزرگ تھی عمر ساٹھ اور ستر کے درمیان ہوگی وہ شکل سے پڑی لیکھی اور سمجھدار بھی دکھائی دیتی تھی اس نے کتاب کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کیا یہ عربی کی کتاب ہے میں نے مسکرا کر جواب دیا نہیں یہ اردو زبان کی کتاب ہے وہ مسکرائی اپنا ہاتھ دوبارہ میری طرف بڑھایا ملایا اور دیر تک جلا کر بولی تم پاکستانی ہو میں نے گرم جوشی سے جواب دیا الحمدللہ وہ حقیقتا خوش ہو گئی فلیٹ لمبی تھی چنانچہ ہم دیر تک گفتگو کرتے رہے پتا چلا جینہ امریکن ہے تاریخ کی استاد ہے وہ طالب علموں کو عالمی تنازے پڑھاتی ہے چنانچہ وہ مسرہ کشمیر سے اچھی طرح واقف ہے وہ قید آزم محمد علی جنہ اور مہتمہ گاندی دونوں سے بہت متاثر تھی اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے گاندی کو پڑھا ہے میں نے جواب دیا جی ہاں میں نے گاندی کے آٹو بائیو گرافی بھی پڑھی اور ان کے ساتھ سیماجی گناہوں کا مطالعہ بھی کیا جینہ نے مجھ سے گاندی کے ساتھ سیماجی گناہوں کے بارے میں پوچھا میں نے عرض کیا پوک پانچ سو نوے میں ساتھ خوفناک گناہوں کی فرست جاری کی تھی ان کا کہنا تھا انسان کو ساتھ گناہ حوص سیار خوری لالج کہلی شدید غصہ حسد اور تکبر حلاق کر دیتے ہیں انسان اگر ان ساتھ گناہوں پر قابو پالے تو یہ شاندار بھرپور اور مطمئن زنگی گزارتا ہے گاندی جی نے پوپ کے ساتھ گناہوں کی فرست سے متاثر ہو کر انیس سو پچی میں ساتھ سیماجی گناہوں کی فرست جاری کی ان کا کہنا تھا جب تک کوئی معاشرہ ان ساتھ گناہوں پر قابو نہیں پاتا وہ معاشرہ اس وقت تک معاشرہ نہیں بنتا گاندی جی کے بقول اصولوں کے بغیر سیاستگناہ ہے کام کے بغیر دولتگناہ ہے زمیر کے بغیر خوشیگناہ ہے کردار کے بغیر علمگگناہ ہے اخلاقیات کے بغیر تجارتگناہ ہے انسانیت کے بغیر سیئنسگناہ ہیں اور قربانی کے بغیر عبادتگناہ ہے یہ سات اصول بھارت کے لیے گاندی جی کا سماجی ایجنڈا تھا وہ مسکرائی مجھے تھبکی دی اور پھر پوچھا کیا تم قید عاظم محمد علی جینا کے سات اصول بھی بیان کر سکتے ہو میں نے مسکرا کر جواب دیا قید عاظم پریکٹیکل باعصول انسان تھے وہ فرمودات پر یقین نہیں رکھتے تھے چنانچہ انہوں نے زندگی میں قوم کو کوئی تحریری ایجنڈا نہیں دیا تھا وہ میری طرف دیکھتی رہی میں نے عرض کیا گاندی اور قید عاظم میں فرق تھا گاندی فلسفر تھے اور قید عاظم پریکٹیکل انسان تھے وہ کہنے کی بجائے کرنے پر یقین رکھتے تھے چنانچہ ہمارے پاس اقوال سے زیادہ قید عاظم کی مثالیں موجود ہیں میں خاموش ہو گیا وہ بولی میں وہ مثالیں سننا چاہتی ہوں میں نے عرض کیا مثلاً قید عاظم نے پوری زنگی وقت کی پابندی کی پوری زنگی قانون نہیں توڑا پوری زنگی اقربہ پروری نہیں کی پوری زنگی رشوت دی اور نہ لی پوری زنگی اپنے مذہبی رجحانات کی نمیش نہیں کی وہ سنی تھے وہاں بھی تھے یا پھر بریلوی قید نے پوری زنگی کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دی پوری زنگی وعدے کی پابندی کی پوری زنگی کوئی سمجھوتا نہیں توڑا پروٹوکول نہیں لیا سرکاری رقم نہیں کھائی ٹیکس نہیں بچایا آمدنی نہیں چھپائی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا کسی کا حق نہیں مارا اور پوری زنگی کسی شخص کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی وہ مسکران کر بولی ویلڈن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ واقعی بہت شاندار انسان تھے میں ان سے بہت انسپائر ہوں وہ رکی اور پھر آئیسہ سے بولی میں اگر آپ سے مزید سوال پوچھ لوں تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے میں نے مسکران کر جواب دیا نہیں ضرور ضرور پوچھئے میں حاضر ہوں وہ بولی کیا آپ قید آزم سے محبت کرتے ہیں میں نے فوراں جواب دیا دل و جان سے وہ بولی آپ پھر بتائیے آپ میں اپنے قید آزم کی کون کون سی خوبی موجود ہے میرے لئے یہ سوال غیر متوقع تھا میں پریشان ہو گیا اور میں پریشانی میں دائیں بائیں شائیں دیکھنے لگا وہ شرمندہ ہو گئی اور ایسے آواز میں بولی آپ یہ چھوڑ دیں آپ صرف یہ بتائیں آپ کی قوم نے اپنے قید کی کون کون سی خوبی کو اپنی ذات کا حصہ بنایا میں مزید شرمندہ ہو گیا میرے ماتے پر پسینہ آ گیا وہ مسکر آخر بولی میں تاریخ کی طالب علم ہوں میں اسلام سے بہت انسپائر ہوں میں آدھی اسلامی دنیا دیکھ چکی ہوں آپ مسلمان دوغلی منافقت کا شکار ہیں آپ لوگ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو کہتے ہیں آپ ان کے خلفاء اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی ایڈیل کہتے ہیں لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو آپ ان کی کوئی ایک خوبی بھی اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں عام میں آپ کے ایڈیلز کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی آپ لوگ قید عظم جیسی شخصیات کے بارے میں بھی اسی طرز عمل کا شکار ہیں آپ نے قید عظم کو نوٹ پر تو چھاپ دیا آپ ہر فارم پر ان کی عزت بھی کرتے ہیں اور آپ ان کے لیے لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں لیکن جب ان جیسا بننے کی باری آتی ہے تو آپ دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں چنانچہ میرا مشورہ ہے آپ اگر اسلام پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عادتیں اپنا لیں اور آپ اگر پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ قید عظم کے اصولوں پر چلنا شروع کر دیں آپ کا ملک یورپ سے آگے نکل جائے گا وہ رکی اور نرم آواز میں بولی میں اپنی ہر پہلی کلاس میں طالب علموں سے ان کے آئیڈیلز کے بارے میں پوچھتی ہوں یہ جب آپ نے اپنے آئیڈیلز بتا دیتی ہیں تو پھر میں ان سے پوچھتی ہوں آپ وہ خوبیاں گنوائیں جو آپ نے اپنے آئیڈیلز سے متاثر ہو کر اپنی زندگی میں شامل کی زیادہ تر طالب علموں کا رد عمل آپ جیسا ہوتا ہے میں پھر ان کو بتاتی ہوں میں اس وقت تک آپ کے آئیڈیل کو آئیڈیل نہیں مانوں گی جب تک آپ کی زندگی میں ان کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی آپ اگر دل سے اپنے آئیڈیلز کو اپنا آئیڈیلز سمجھتے ہیں تو پھر آپ میں اس کی عادتیں موجود ہونی چاہیے ورنہ آپ منافق ہیں اور میں نے زندگی میں کسی منافق کو کبھی مطمئن اور اچھی زندگی گزارتے نہیں دیکھا وہ رکھی اور بولی آپ یقین کریں میرے کورس کے آخر میں پوری کلاس اپنے اپنے آئیڈیلز جیسی ہو چکی ہوتی ہے آپ بھی اپنے قوم کو ٹریننگ دیں آپ انہیں بتائیں یہ اگر واقعی قید آزم سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ قید آزم جیسے ہو جائیں آپ لوگوں کا ملک قید آزم کا ملک ہو جائے گا میرا سفر ختم ہو گیا لیکن دینہ سے سیکھا ہوا سبق کبھی ختم نہیں ہوگا میں روز صبح اڑتے وقت اپنے آپ سے کہتا ہوں میں نے کل کا دن بھی قید آزم کے بغیر گزار دیا کیا میں آج بھی اپنی زندگی میں قید آزم کا کوئی اصول شامل نہیں کروں گا مجھے شرمنگی ہوتی ہے لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ نیا آزم نیا جوش بھی پیدا ہو جاتا ہے ہمارے ملک کے تمام سیاستدانوں کا یہ علمیاں رہا انہوں نے زندگی پر قید آزم کو نوٹ اور مزار سے بہر نہیں آنے دیا یہ پچیس دسمبر، تئیس مارچ اور چودہ آگست کو قید آزم کے نام پر ایک گسہ بھٹا بیان جاری کر دیتے ہیں اور بس انہوں نے کبھی قید آزم کی ذات اور حیات میں جھانگنے کی کوشش نہیں کی اور یہ وہ سیاسی منافقت ہے جس نے ہمارے سیاستدانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا یہ آج ملک کے اندر رہ سکتے ہیں اور نہ ہی بہر یہ گارز کے بغیر بھی سروی نہیں کر سکتے یہ اپنے محل، اپنے فلیٹ اور اپنی گاڑی سے نکلتے وقت بھی دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور پھر گلی، سڑک یا ائرپورٹ پر قدم رکھتے ہیں اور یہ ہر لمحہ گو گو اور جوتے کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں یہ کیا ہے اور یہ لوگ یہ سزا کیوں بھگت رہے ہیں یہ دراصل قید آزم کے ساتھ منافقت کی سزا ہے آپ پاکستان کی تاریخ نکال کر دیکھ لیجئے آپ قید آزم اور قید آزم کے پاکستان کے ساتھ منافقت کرنے والے ہر حکمران کو عبرت کا نشانہ بنتے اور گم نامی میں مرتے دیکھیں گے آپ کو ملک کے تمام حکمران آخری زندگی میں تنہائی کے شکار اور لوگوں سے ڈڑتے اور گھبراتے ملیں گے عمران خان اب ملک کے حکمران بن رہے ہیں وہ دن اب زیادہ دور نہیں ہیں جب یہ ایوان صدر میں پاکستان کے وزیر آزم کا حلف اٹھائیں گے میری ان سے درخواست ہے یہ الف اٹھانے سے پہلے پاکستانی تاریخ کی کوئی کتاب لیں اور ماضی کے تمام حکمرانوں کے آخری دور کا متعلیہ کریں یہ چند لمحوں میں ان کے انجام کی وجوہات انڈرسٹینڈ کر لیں گے یہ اگر اس کے بعد قید آزم کے آٹھ اصولوں کو حکومت کا حصہ بنا دیں تو یہ ملک خود بخود تبدیل ہو جائے گا عمران خان قید آزم کی طرح پوری حکومت کو وقت کا پابند بنا دے حکومت اور قانون کی پابندی دونوں کو ایک کر دے صدر اور وزیر آزم اور وزارہ قید آزم کی طرح صرف ایک روپیہ تنخان لیں مطلب تنخواہی لیں اقربہ پروری رشوت اور جھوٹ حکومت کے لیے گالی ہونی چاہیے مذہب پرائیویٹ مسئلہ ہونا چاہیے ملک میں کوئی شخص کسی سے مذہب اور عقیدہ نہ پوچھے میرٹ کو عبادت کا درجہ دے دیا جائے سادگی کو حکومت اور معاشرے کا حصہ بنا دیا جائے اور بے خوفی کو سفارتی پالیسی بنا دیا جائے آپ یقین کریں یہ ملک اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا لیکن اگر عمران خان نے بھی قید آزم کے ساتھ منافقت کی یہ بھی اگر ماضی کے حکمرانوں جیسا ثابت ہوئے تو وہ وقت دور نہیں جب ہم کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ بھی میاں نواز شریف کی طرح لوگوں سے چھپ رہے ہوں گے لوگ عاصف علی زرداری کی طرح ان کا ٹکٹ بھی لینا پسند نہیں کریں گے حجوم ان کے دروازوں کے سامنے بھی اوئے اوئے کے نارے لگا رہا ہوگا اور ان کے دروازوں پر بھی تھڑوں کی بارش ہو رہی ہوگی تو دوستو آج کا جو کالم تھا یقینا یہ ہر پاکستانی کی چہت ہے اور یہ کالم چودری صاحب نے نیوٹرل ہو کر لکھا ہے یار ہر کالم کی نیچے آپ گالیاں نکالتے ہو جب کسی آدمی کی کوئی خوبی ہو تو آدمی اس کی خوبی کا بھی تذکرہ کرتا ہے اس کالم کے اندر انہوں نے جو جو باتیں کی وہ بلکل ٹھیک ہے اور میں بھی ان سے سو فیصد ایگری ہوں اس کالم کے اندر انہوں نے بلکل ٹھیک کہا اگر قید آزم کے اصولوں پر پاکستان کو چلایا جائے تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے دوستو امید گئے تو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو پسند آئے تو دوستو لائک شیئر اور کومیٹ لازمی کیا کریں اور اگر آپ ہمارے چینل اے ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بلکل نشان کو دبانا نہ بھولیے گا دوستو تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچتا رہے دوستو اس چینل پر آپ کو اسلامی واقعات نئے مسلمان ہونے والوں کے سچے واقعات اور روز مرہ کے مشہور کالم نگاروں کے کالمز بھی آپ کو ملیں گے اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس لئے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جھڑے رہیے ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر تب تک لیے اللہ حافظ